اسلام علیکم جی ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سوہے بیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں سر اٹفان حنیف صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک اور بہت حزیز ساتھ زاہد صاحب بھی اور ہم لوگ آج آئے ہیں ہڈپا میوزیم کا وزید کرنے تو آئے آپ کو موزیم وزید کروائیں تو سب سے پہلے ہم چلیں گے ٹکٹ گھر کی طرف ٹکٹ گھر سے ہم لوگ ٹکٹ پرچیز کر لیں گے اور پھر وزید کریں گے ہڈپا میوزیم ہم نے ٹکٹ سوگرہ لے لیے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں جو ہمارا ہڈپا میوزیم ہے اس کی طرف تو آئیں آپ کو وزید کرواتے ہیں ہڈپا میوزیم کا بھی اور ہڈپا کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ ہڈپا اور مہنجدارو جو ہیں یہ قدیم وادی سندھ کی جو تحزیب ہے یہ اس میں بسنے والے بڑے شہروں کے نام تھے اور ہڈپا جو ہے یہ سلسلہ حمالیہ کے دامن سے لے کر بہیرہ عرب تک پھیلا ہوا تھا اور ہڈپا میوزیم جو ہے اس کی بنیاد 1926 میں رکھی گئی ہے جیسا کہ آپ کو اپر نظر آ رہے ہیں چلیئے اس میں انڈر ہوتے ہیں ہڈپا میوزیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس یہ کچھ اس وقت کی موتیاں وغیرہ ہیں جن کی وہ پوجہ وغیرہ گیا کرتے ہیں یہ ان کے کلہاڑیاں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اوزار آ جاتے ہیں دیشکیاں اور باقی سارے اوزار وغیرہ جو ہیں ہمارے پاس یہ سارے کے سارے موجود ہیں ہمارے پاس ہتھیار ہی ہیں پتھر کے بنے ہوئے سارے کے سارے جن پر استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ یہ بھی پینٹنگز وغیرہ یا اس دور کے جو ہمارے پاس مختلف قسم کے پودے ہیں ان کو پریزرب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے جو لوگوں کے مذہب بھی روایات ہیں جس طرح سے عبود وغیرہ ہیں اور باقی ساری چیزیں جو ہیں یا یہ جان کھلونے بچوں کے بنائے ہوں میں ہیں جو اس دور میں موجود تھے اور یہ ہمارے پاس تھی اس دور کے کچھ برطن موجود ہیں ٹھیک ہے جو مٹی وغیرہ سے بنے ہوئے تھے اور یہ اوریجنل برطن جو ٹوٹے ہوئے تھے ان کے صرف مطلب جو برطنوں پہ آپ دیکھیں ایک ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں اس دور کی دستاری ہوئی ہوئی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو محکمہ آثار قدیمہ نے پریزرب کر کے رکھا ہے ٹھڑپا کی کھدائی کے دوران یہ ملنے والی ایک عورت کی معمی تھی یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایک قدیم ٹھڑپا کی تحصیل کی یاد دلاتی ہیں موجودہ دور میں جس طرح گھڑے کا کنسپٹ ہے کہ اس دور میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں اس کے علاوہ یہ بھی پانی غیرہ سور کرنے کے لئے کچھ برطن تھا پھر اس کے بعد مٹی کے سٹینڈ پر رکھا بھی ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے پیش کرنے کے لئے اس کے بعد تنگ گردن والا مٹی کا رائشی بطن یہ رائشی ہوتا تھا یہ آج کے دور میں جس طرح سے شینک وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں پھر یہ آپ دیکھیں کہ پتھر کے اوپر ایک مخصوص قسم کا پیٹرن بنا ہوا ہے یہ بھی اس دور کا ایک فن تھا ٹھیک ہے اور یہ ہے مومبتی یا اگربتی کا سٹینڈ جس میں آپ اگربتی وغیرہ لگا کے باقاعدہ دور پر استعمال کر سکتے تھے پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو کچھ اس دور کے برطن وغیرہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں مکڑی کے بنے ہوئے مٹی کے بنے ہوئے کھلونے جو ہیں اس تہذیب میں بھی استعمال ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ چھوٹ چھوٹی مورتیاں جن بچوں کے کھلونے بھی ہو سکتے ہیں یا ویسے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسی دور کی ساری کی ساری جو ہیں ہمارے پاس یادگاریں موجود ہیں اور اس کے بعد اگین پھر وہی اسی طرح سے پانی وغیرہ کے برطن گندم سٹور کرنے کے برطن ہمارے پاس موجود ہیں یہ سارے کے سارے بھی جو ہیں یہ ہمارے پاس مختلف اسم کے برطن ہی ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں لاسٹ ہم نے آپ کو دکھایا تھا ایک خاتون کا ڈانچہ اب یہ ہڈپا کے میوزیم میں برامت ہونے والا ایک مرتا مرد کا ڈانچہ ہے آپ کو دندازہ کر لیں کہ موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے یہ بھی ہڈپا کے ہی خنراز سے برامت ہوا ہوا ڈانچہ میوزیم میں آپ کو دیکھنے کے لیے ایک اور چیز بھی ملے گی کہ یہاں پہ آپ کو مہنجدادوں میں جو مختلف مٹی کی بنی ہوئی اشیاء ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں مہنجدادوں کا ایک ویو آپ کو دیئے جلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے مہنجدادوں کا ایک ویو ہے یہ بھی اسی مہنجدادوں کی ہی چیزیں ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ نموز نام کا جو ان کا ایک ہاکے میں آلہ تھا یا ان کا جو بورڈ ہوتا ہے جس کی تصویر ہم اکثر کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ناک ٹوٹا ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے پنجابی میں آپ کہہ سکتے ہیں ناک ٹوٹا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قبرستان سے برامت ہوئی ہیں جن سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے جتنے بھی مردے تھے ان مردوں کے ساتھ زندہ لوگوں کی طرح چیزوں کو دفن کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ لوگ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ یہاں مرنے کے بعد انسان دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے اور وہ دوبارہ ان چیزوں پہ استعمال کرتا ہے اب یہ ہمارے پاس اس دور کے کچھ ترازو وغیرہ موجود ہیں اور اپنے اس لئے قسم کے باٹ ہیں مختلف قسم کے پیمانے ہیں جن سے اس دور میں لوگ اپنے چیزوں کو وزن کیا کرتے تھے تولہ کرتے تھے ہمارے پاس چیز ہے اس دور کی یہ ویسلز وغیرہ ہیں یہ دیکھیں بچے ویسلز بھی بجاتے ہیں مٹی کے آپ کے پاس یہاں پہ اس دور کے بنے ہوئے کھلونے بھی ہیں اس کے علاوہ یہ گندم سٹور کرنے کا بطن ہمارے پاس فرپا کا ڈینر سیٹ ہے جس میں مہمانوں وغیرہ جو کھانا یا کرمی کھانا جو ہے وہ سرکیا جاتا تھا اور یہ پتھر کے زیورات ہے اس کے علاوہ یہ سی پیاں گھونگے وغیرہ جو اس دور کے تھے وہ موجود ہیں اور سب سے اہم چیز کہ اس دور میں بھی بناو سنگار کا رواج موجود تھا یہ دیکھیں آپ کے سامنے مختلف قسم کی جو زیورات وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو اس دور میں استعمال کیے جاتے تھے مہروں کا ایک نظام جو سٹیمپس ہیں جو ٹھپے ہیں وہ بھی اس دور میں باقاعدہ ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں تمام افسیز میں مہریں جو ہیں وہ بنائی جاتی تھے یہ ہڑپائی دور کے مختلف قسم کے کھلونے سیٹیاں اور کچھ چیزیں تھی جو مختلف جگہوں سے کھدائی کے دوران برامت ہوئی یہ سب چیزیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مٹی سے بنی ہوئی اشیاء بنانے میں فن رکھتے تھے اس کے علاوہ یہ ہڑپا تھنڈرات کا ایک ویو ہے جو وہاں کھنڈر میں موجود تھا فائنلی ہمارا ہڑپا میوزیم کا ٹور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم لوگ یہ ہڑپا میوزیم سے باہر آ چکے ہیں تو چلتے ہیں ابھی نیکس کسی پلیس کی طرف اور پھر آپ کو گائیڈ کریں گے تب تک کے لئے مجھے دیں جاتا